اللہم محر للمسجد الاقصاء من اليہود الغاصبین اللہم لا ترفع لہم فی القدس رایہ اللہم لا ترفع لہم فی فلسطین رایہ اللہم لا ترفع لہم رایہ ولا تحقق لہم رایہ وجعلہم لیمالخلفہم عبرہ چوہ دوستو فلسطین کو لے کر اب سعودی عربیہ سے ایک بہت بڑی خبر بہت بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ سبھی جان رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کو لے کر دردیش کے کئی حصوں میں کئی طریقے سے سمرتھن ملنا ہے کچھ لوگ اسرائیل کو سمرتھن دے رہے ہیں تو کچھ لوگ فلسطین کو سمرتھن دے رہے ہیں لیکن کل تک سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو سمرتھن دے رہا تھا لیکن اب سعودی عربیہ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بدلاو لائے ہیں چینجز لائے ہیں اور سیدھے طور پر کہا ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے اسے واپس دینی چاہیے اور نردوش لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے سعودی عربیہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اب وہ فلسطین کے سپورٹ میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ کئی دیشوں میں اگر دیکھا جائے تو اس کو لے کر بہت حلچل مچی ہوئی ہے کئی سارے جو دیش ہے وہ اسرائیل کے سپورٹ میں ہے لیکن کچھ دیش جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور خاص کر بات کرے ترکی اور ایران یہ دو ایسا دیش ہے جو لگاتار فلسطین کو لے کر اپنی بیان بازی جو ہے وہ کرتے بے نظر آ رہے ہیں وہ سیدھے طور پر ساپر سندیش دینا چاہتے ہیں کہ اس یودھ کو ویرام لگانا چاہیے اس یودھ سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہونے والا ہے حالانکہ ہم سب ہی کا معنی ہے دوستو خون خرابے سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہو رہا ہے لوگوں کی جوانے جا رہی ہے لیکن اب جس طریقے سے فلسطینیوں پر حملہ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کیسے مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے ریایشری لاکھوں پر بمباری کیے جا رہے ہیں یہ تمام تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اسی کو لے کر اب سعودی عرب کے سب سے پاوتر مسجد مسجد نبی میں لاکھوں لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے ہیں اور فلسطینی ناغرکوں کے لیے دعائے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس آفت سے اس ظلم سے جو ہے وہ بچایا جائے حالکہ اسرائیل لگاتار کہہ رہا ہے کہ ہماس کی طرف سے یہ اچیک ہوا ہے اور ہماس نے شروع کیا ہے اسرائیل اسے ختم کرے گا اس بات کو لے کر لگاتار اسرائیل کی طرف سے بیان آ رہا ہے لیکن اس وقت جو تصویر سعودی عربیہ سے آ رہی ہے وہ بہترین تصویر آ رہی ہے دوستو کیونکہ یہ تصویر جو ہے سعودی عربیہ کے جہاں سب سے عالی مسجد کی بتائی جا رہی ہے مسجد نبی کی اور یہاں پر لاکھوں لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زاکر علی تیاغی کی طرف سے شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ فلسطین کے لیے مسجد نبی میں دعا کی گئی ہے آمین تمام لوگ جو ہے چاہے وہ وہاں کے پولیس آفیسر ہو ملیٹری ہو وہ تمام لوگ مسجد میں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے یونیفرمز جو ہیں سعودی گورنمنٹ کے جو ملیٹری کے ہیں جو پولیس پورس کے ہیں اور جو امام ہیں وہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی جا رہی ہے کی کیسے فلسطینیوں کی جو ہے جس طریقے سے آفت برس رہا ہے فلسطینیوں پر جس طریقے کا کہہ بڑھ پایا جا رہا ہے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے مہیلاؤں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے لوگ اپنی جان کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی ایسے جو ہے ویڈیوز ہم نے آپ کو دکھا ہے دوستو کی مسجد جو ہے ازان ہو رہی تھی اور اس پر بمباری ہو اور وہ مسجد جو ہے دھول دھول ہو گیا زمی دوز ہو گیا مٹی میں جو ہے مل گیا لیکن ازان کی آوازیں لگاتار سنائی دے رہی تھی لیکن اب اس مسجد میں جو لوگوں کا نظارہ ہے جو جما بڑا ہے وہ صاف طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو لوگ ہیں وہ اس لڑائی سے بلکل بھی خوش نظر نہیں آ رہے ہیں حالکہ آپ کو یاد دلا دوں دوستو کہ جب سیفہ ورلڈ کپ کرتن میں ہو رہا تھا تب سعودی عرب میں جی ہاں اسرائیل کی ٹیم جب آئی تھی تب سعودی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی نارازگی اسرائیل کے لوگوں سے ظاہر کر رہے تھے اور فری فلسطین جیسے نارے جو ہے سعودی اور دوبائی جیسے ملک میں لگتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ لوگ یو اے میں نظر آ رہے تھے جھنڈا دکھاتے ہوئے کہ فری فلسطین یعنی کہ فلسطین لوگ کو آزاد کیا جائے ان کی زمین جو ہے ان کو دے دیا جائے یہ خبر بھی میں نے اس وقت آپ کو دکھائی تھی کہ کیسے جو ہے فیفا ورلڈ کپ میں اسرائیل کے خلاف سعودی کے لوگوں کا جو غصہ ہے وہ سڑکوں پر دیکھنے کو ملا ایک بار پھر سے سعودی عربیہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں اور اس بار غصہ ان کا جو ہے وہ اسرائیلیوں کا تو ہے ہی دوستو لیکن خدا سے جی ہاں اپنے خدا سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس یدھ کو روک دیا جانا چاہیے اور فلسطین کو پورے طریقے سے جو ہے ان کا جو زمین ہے ان کا جو حق ہے وہ انہیں دے دیا جانا چاہیے دوستو اس پورے ریپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھائیں